افریدی صاحب پنجاب کی قیادت ہمیں کئی نظر نہیں آتی لیکن آپ کی جانب سے یہی لگتا ہے کہ احتجاج جتنے بھی پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں وہ تمام تر کی پی کے کے اوپر ہی ریلائے کرتے ہیں اور آپ پر یہ بھی الزام آتا ہے کہ آپ سرکاری وسائل کا بھی استعمال کرتے ہیں کیسے پھر اس ان الزامات کا سامنا کرتے ہیں پھر آپ شکریہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہماری پنجاب کی قیادت ہیں وہ ہر کال کے اوپر موجود ہوتی ہیں آپ یہ کہنے سے پہلے کہ وہاں سے پنجاب کی قیادت موجود نہیں تھی یہ بھی دیکھ لے کہ نو مائی کے بعد ان کے اوپر کیا کردان ہو رہا ہے ایک سیاسی جماعت جو کہ اپنا سیاسی احتجاج کرتی ہیں اپنائی حق استعمال کرتی ہیں برامن طور پر ان کو جلتے کی اجازت نہیں ہے جلوز کی اجازت نہیں ہے پروٹیسٹ کی اجازت نہیں ہے ریلی کی اجازت نہیں ہے اس کے باوجود اور آج بھی جو ہے پنجاب کے اندر آپ کو پتا ہے جو کہ الیکشن ہوا ہے اس میں فارٹ فوری کو ٹوٹر نجورٹی دی ہے لیکن یہ ہے کہ جو فیصل اصاز ہے وہ تسلیم نہیں کرتے جہاں تک چودیس نومبر کی بات ہے چودیس نومبر کو ہمارے پنجاب سے بھی لوگ نکلے تھے علاقوں کی تعداد میں خیبر پختنخواہ سے بھی لوگ نکلے تھے علاقوں کی تعداد میں اور جہاں تک یہ کہنا ہے کہ پارٹی تھوٹ پونٹ کا شکار ہے تو میرے خیال میں یہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم اس وقت اپنے شہداء کا دیتا اکٹا کر رہے ہیں اپنے زخنیوں کا دیتا اکٹا کر رہے ہیں جو کہ انفورچنیٹلی ناجائز حکومت جو قابض ہے پاکستانیوں کے اوپر وہ پروائیڈ نہیں کر رہا ہمیں دیتا اور جو ہمارے درفتار ساتھی ہیں ان کا ہم نیگل ایڈ دے رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہوتا ہے نا یہ تحریک دوبارہ سے اپنے دلکتے کے لگی اور دوبارہ سے ہم انشاءاللہ ہوتا ہے دوبارہ احتجاج کی کال آ رہی ہے کوئی اس میں کیا پارٹی میں چل رہا ہے کیا سوچو بچار چل رہا ہے یا بس ابھی کچھ آرام کرنا ہے صرفیں درست کرنی ہیں دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ اس وقت جو ہے اس وقت تو ہم سب سے پہلا ہمارا ٹاس کی ہے جو ہمارے شہید ہیں ابھی تک تو صرف بارہ چودہ لوگوں کی ہی ڈیٹ بولیز ملی ہیں اور وہ بھی جو دیتے ہیں وہ پہلے وہ زیادہ ہیں ان سے بارہ چودہ سے زیادہ ہیں نہیں نہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو عزیز دیتے ہیں یہ تو مطلب اس وقت دے کے ان لوگوں کو دیتے ہیں دیت بولیز اور اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ یہ حادثاتی طور پر یہ مرہیں ان کو گولی نہیں لگی اچھا اس کے بعد میں تو کہتا ہوں ہنٹرڈ کے نمبر میں ہیں ابھی تک انشاءاللہ جب دیتا آئے گا پتا چلے گا انفورچنیٹلی ہمیں ایسے نہیں ہیں وہاں پہ اس کے علاوہ زخمی ہیں ان کا جو ہم کریں گے اور جو جو کہ اس وقت ریپورٹ ہوئے ہیں کوئی چھے ہزار ہمارے کارکنان ابھی تک ریپورٹ ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے جیلو کے اندر ہیں میسنگ بہت سے لوگ ہیں ان کا ہم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جیسے ہی ہوگا اس کے بعد ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی وہ بھی ٹیسائیڈ کرے گی لیکن الٹی میٹلی جب شیرمن عمران خان صاحب سے ہماری قیادت کی ملاقات ہوگی تو اس کے بعد لیکن یہ میں آپ کو وصوب سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ تحریک جو ہے جہاں اس کو کوئی کچل سکتا ہے نہ اس کو کوئی کمزور کر سکتا ہے نہ یہ تمہیں گی یہ تحریک چلے گی اور بالکل ہماری فائنل کال تھی لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست ماں جیسے ہوتی ہے اور ماں لیکن افریدی صاحب آج ہی تو بریسٹر گوھر کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے عمران خان صاحب نے تو پنجاب کی قیادت کو ہی خراج تحسین پیش کی ہے کے پی کے کا تو نام بھی نہیں آیا سامنے تمام قیادت جتنی بھی ہیں خیبر پختنخواہ سے ہیں وہ پنجاب سے ہیں وہ بلوچستان سندھ سے ہیں سب لوگوں نے بالکل برپور طریقے سے ایفرٹ کی ہیں اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے تمام کارکنان نے اور ایسے ایسی چیزوں سے جو ہے یہ حکومت کا یا ان کے ترجمانوں کی خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ ہمارے اندر تفریق ڈالے اور ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کرے ڈیوائیڈ ڈرون کرے ٹھیک ہے فریدی صاحب صرف آپ کی وزارت کی طرف آتے ہیں آپ کے دیکھیں تعلیم ظاہر ہے بڑی بنیادی سی چیز ہے اور قوموں کی ترقی کا راز ہی تعلیم پر ہی ہے جتنی زیادہ ہم اپنی قوم کو تعلیم دے سکیں گے تو یونیورسٹیوں کے حوالے سے بھی بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یونیورسٹیاں بند بھی کی جارہی ہیں اس کی زمینیں بھی بیچی جارہی ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ پروپیگنڈا ہے یا کچھ ایسا ہے دیکھیں جان تک یونیورسٹیاں بند کرنے کی بات ہے وہ تمہیں اسی تائم پہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی یہ بلکل پروپیگنڈا ہے ہنڈرڈ پرچنٹ پروپیگنڈا ہے ہمارا فوکس ایجوکیشن کے اوپر ہے اعلیٰ تعلیم کے اوپر بھی ہیں اور چیرمن عمران خان صاحب تو فوکس کرتے ہیں ایجوکیشن اور ہیلپ کو تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ جو ہیں یہ پروپیگنڈا ہے جو ہیں یہ پروپیگنڈے ہوتے رہیں گے جہاں تک وہ زمین بیچنے کی بات ہیں تو وہ ایک کیس ہے سپریم کورٹ کا کیس ہے اور انہوں نے کہا ہے اور وہ اختیار جو ہے گورنمنٹ کا نہیں ہے سنڈی پیٹ کا یونیورسٹی کا اور وہی جس پوز آف کرے گی اچھا جی بہت شکریہ افریدی صاحب آپ کا